بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو ویوورز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں افطار کے وہ سنیکس جن کو دیکھتے ہی آپ کے جو موں میں ہے وہ پانی آ جائے اور یہ بہت مزیدار بن کر ریڈی بھی ہوں گے تو سب سے پہلا جو سنیک جو میں آپ کے ساتھ افطار کا شیئر کر رہی ہوں وہ ہے جی لوڈڈ فرائز جو کہ بچوں اور بڑوں سب کے فیورٹ ہوتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنائے ہم نے چلیے سٹیپ نمبر ون کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم نے اس کی چکن کی فیلنگ تیار کرنی ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے کوئی بھی پین لے لینا ہے جو تھوڑا سا بڑا ہو آپ کی فیلنگ کے حساب سے جتنی فیلنگ آپ تیار کر رہے ہیں چکن کی اس حساب سے اس میں آپ نے کوکنگ آئل ایٹ کر دینا ہے 4-5 ٹیبل سپون اور پھر ساتھ ہی لیسن اور ادرک کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون اچھا آپ کوشش کریں کہ لیسن اور ادرک فریش پیس کر اس کو ایڈ کریں پاوڈر یا پھر جو پہلے ریڈی میٹ ہوتے ہیں ان سے کوشش کریں کہ انہیں اوائیڈ کریں اب ہم نے کیونکہ ہمارا جو ستھول کیسی جو اس کی مہک ہے وہ ایبزوب ہو چکی ہے لیسن ادرک کی آئل کے اندر تو اسی لیے اب ہم اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں چکن یہاں میں نے آپ کو چکن دکھایا چکن میں نے کتنے چھوٹے چھوٹے کیوز میں کٹ کیا ہے بہت نارمل سے سائز میں آپ چاہیں تو یہاں پر چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں بس اب ہم نے اس کو جی اچھے سے فرائے کر لینا ہے انٹیل کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے پیسٹ چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے جلدی ٹینڈر بھی ہو جائیں گے یہ بھی ایک بینفیٹ ہے آپ اگر چکن کا کیمہ یہ چھوٹے پیسز لیتے ہیں بس اب یہاں پر یہ دیکھئے زبردستہ جو چکن ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں مسالے آئٹ کریں گے جن میں ہاف ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاودر ہاف ٹی سپون ہلتی پاودر اور ون ٹیبل سپون زیرہ بس یہ جو چار مسالے ہیں یہ مسالوں میں ڈلتے ہیں ہمارے پاس جو چکن ہے اس کے اندر اس کی فیلنگ میں مسالوں کی مکسنگ کرنی ہے جس طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس طرح سے تاکہ جو مسالوں کا ٹیسٹ ہے وہ چکن کے اندر اچھے سے ایبزوب ہو جائے جب چکن اچھے سے مسالوں کو ایبزوب کر لے آپ نے اس کے اندر ہاٹ ساوس ایٹ کرنا ہے ٹی ٹیبل سپون کسی بھی چیز کو آپ نے سکیپ نہیں کرنا مش نہیں کرنا ادھر وائز جو آپ کے لوڈڈ فرائز ہیں ان میں اس طرح مزے کا فلیور نہیں آئے گا ٹیبل سپون یہاں میں نے میونیز لیا ہے اچھا یہ جو لوڈڈ فرائز ہیں ان کو آپ گیسٹ کے سامنے بھی سرف کر سکتے ہیں یعنی ٹی سنیکس کے طور پر بہت زبردست اور بہت جو ہے اوثنٹک اس کی یہ ریسپی ہے ہلکا سا میں نے ان کو مکس کیا اور پھر میں نے اس کے اندر کیچپ ایٹ کیا ہے یہاں پر یہ 3 ٹیبل سپون جن کے پاس کیچپ نہ آویلیبل ہو وہ اس کی جگہ جو ہے ٹیمیٹو پیوری کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا ٹیمیٹو چھوٹے چھوٹے کیوس میں کٹ کر کے ایک بڑا سائز کا ریڈ والا وہ ایٹ کرتے ہیں اس میں یہ ایٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر سرکہ ایٹ کرنا ہے اچھا یہاں ڈاک سویا ساوس بھی ہوتے ہیں اور ایک جو نارمل سویا ساوس یوز کرتے ہیں وہ بھی ہے دونوں میں سے کوئی سا بھی آپ یوز کر سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون آپ نے سرکہ ایٹ کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس کے اندر لیمن جوس ایٹ کرنا ہے 1 ٹیبل سپون لیمن جوس نہ آویلیبل ہو تو آپ اس کی جگہ وینیگر کا بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی سفید سرکے کا بس یہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے چکن کے اس میں مکسر میں ایٹ کرنی تھی اور اس کو کوک کرنا ہے 3 سے 4 منٹ لو آنچ پر کوک کرنا ہے اور اس کو کوک کرنے کے بعد جب یہ آئل سطح پر آنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھئے آپ کا چکن بالکل زبردستہ بن کر تیار ہو چکا ہے یعنی ہماری جو فیلنگ ہے وہ تو تیار ہو گئی ہے اب ہم نے جو سٹیپ ٹو کرنا ہے وہ ہے جی فرائز بنانا کیونکہ لوڈر فرائز ہیں تو یعنی اس میں فرائز تو ضرور ڈالیں گے اچھا جو فرائز ہم بناتے ہیں ہم اس کٹر کی ہیلپ سے فرائز بناتے ہیں یہاں اسے بہت ککلی جو ہے وہ ہمارے فرائز آلو جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں فرائز کے لیے کوشش کیجئے کہ جو آلو کی جو آپ فرائز بنا رہے ہیں ان کی جو لیندھ ہے وہ کافی لمبی لمبی لمبے فرائز ہو پھر اس میں یہ کچھ مسالے ایڈ کرنے ہیں جن میں ہاف ٹی سپون ہلتی پاوڈر ہاف ٹی بل سپون نمک ون ٹی بل سپون لال مشکہ پاوڈر ون ٹی بل سپون زیرہ بس یہ چار مسالے ایڈ کر کے اس کے اوپر پلیٹ رکھیں اور اس کو بہت اچھے سے جو ہے اس طرح سے مکس کریں اس سے کیا ہوگا کہ جو آپ کے فرائز پر مسالہ ہے وہ اکولی ڈسٹر بیوٹ ہو جائے گا پھر آپ نے کڑاہی لے لینی ہے اور کڑاہی کے اندر ایڈ کر دینا ہے کوکنگ آئل کوکنگ آئل جب بہت اچھے سے گرم ہو جائے اور کڑاہی کے اندر کوشش کی جائے گا جتنے فرائز ہیں ان سے تھوڑی سی کوانٹٹی میں زیادہ آئل ڈالیں اور جب آئل گرم ہو اس میں فرائز ڈالیں اچھے جو یہ والے فرائز میں نے یہ بہت مزے کے بن کر تیار ہوں گے اور پھر ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلیں گے جس میں اسیمبلنگ کا پروسس اس میں ہمارے پاس یہ دیکھئے جو آئل ہے یہ آئل بیسیکلی وہ والا آئل ہے جو ہم نے چکن کے لیے بنایا نہیں تھا وہ سائٹ پر تھوڑا سا نکال دیا تھا تاکہ ہم اس کو جو ہے گریس کر لے اچھے سے جو ہمارے پاس بیکنگ ٹرے میں نے یہاں بیکنگ ٹرے کا یوز کیا ہے ہمارے پاس جو موجود ہیں یہ ایڈ کر دینے بیکنگ ٹرے پر رکھ دینے اس طرح سے ہر طرف پھیلا دینے اچھے سے یہاں دیکھئے میں نے جو فرائز ہیں وہ سارے اچھے طریقے سے سارے ڈال دی ہیں اور جو آئل تھا وہ سائٹ پر الگ کر دیا تھا جو فرائز میں سے آئل نکلاتا اب ہم نے کیا کرنا ہے اگر آپ تھوڑ سے سپائسیز چاہتے ہیں تیز سپائسیز چاہتے ہیں تو اس میں چاٹ مسالہ جو ہے وہ آپ نے چاروں طرف اچھے سے چھڑک دینا ہے چاٹ مسالہ سے جو ہے یہ فرائز کا جو فلیور ہے وہ ٹپل ہو جاتا ہے اور دین پھر اس کے بعد نیکس ٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس ہاتھ ساس ون ٹیبل سپون بچ گئی تھی نا وہ بھی اس کے اوپر بس ہلکی سی ڈال دینی ہے یہ میں نے اس لئے ڈال دی اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپشنل ہے کہ اگر آپ کے پاس جیسے ہاتھ ساس ختم ہو گیا تو آپ نہ ڈالیں پھر ہم نے کیچپ ایٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس ریگولر کیچپ ہے یہ مطلب چیلی ساس والا کیچپ نہیں ہے یہ آم جو ہم روٹین میں کیچپ یوز کرتے ہیں یہ وہ ہے کیچپ ایٹ کرنے کے بعد پھر ہم نے نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے جو ہم نے چکن کی مزیدار سی ٹوپنگ تیار کی تھی وہ ایٹ کر دینا ہے وہ ساری ہم نے دیکھئے اس طرح سے لگا دی یہ کیچپ کے اوپر یہ چکن کے پیسز اس طرح سے کر کے کچھ اب یہ دیکھئے اب ہم نے اس کے اوپر آخر نیکس ٹیپ میں کیا کرنا ہے نیکس ٹیپ میں ہم نے اس کے اوپر جو موزریلا چیز ہے وہ ایٹ کرنی ہے آپ جتنی زیادہ چیز ایٹ کریں گے نا فلیور اتنا زیادہ مزے کا آئے گا کیونکہ یہ لوڈڈ ہے پھورے چیز کے ساتھ سے کچھ ٹوپنگ کے لئے یہاں میرے پاس چیزیں ہیں جن میں ہیں ٹماٹر یہ ایک تھوڑے سے میں نے ٹماٹر لے کر کیونکہ کٹ کر لیا تھا وہ اوپر ڈال دیے اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر یہ پیاز ڈال دی تھوڑی سی اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ہم نے تیسری چیز ڈال دی ہے جو شملہ میچ کیوبز کے ایک فارم میں کٹ کر کے اور پھر آپ نے اس کے اوپر سے تھوڑا سا کیچپ ڈال دینا ہے بلکل تھوڑا سا زیادہ کیچپ ایٹ نہیں کرنا آپ نے یہاں پر اس پوائنٹ پر تھوڑا کیچپ ایٹ کرنے یہ ایٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کے پاس اگر تھوڑا بہت چیز بچ جاتی ہے تو یعنی آدھی چیز آپ نے یہاں پر ایٹ کر دی اور آدھی چیز آپ نے اس کیچپ کے اوپر ایٹ کر دی نہ بھی کرنا چاہیں تو کوئی ضروری نہیں ہے لیکن مطلب ایٹ کر دیں تو زیادہ بیسٹ ہے کہ اگر دو چیز کی لیئرز ہو تو وہ سب سے اچھا فلیور اس میں سے ڈیویلپ ہوتا ہے وہ چیزی لک آتی ہے اس کی اب ہم نے جی بیکنگ کرنی ہے اچھا یہاں پر جو میرے پاس اوون ہے یہ بیکنگ اوون ہے لیکن میں مائکرو ویو آپشن پر رکھ کے اس کو کوک کروں گی کیونکہ میں نے صرف چیز میلٹ کرنی ہے باقی ساری چیزیں میری کوک ہوئی ہوئی ہیں یہاں اگر پیزا ڈو ہوتی تو پھر مجھے مائکرو ویو کی جگہ بیکنگ کے آپشن کو یوز کرنا پڑتا بس میں نے مائکرو ویو اس کو کیا چار منٹ کے لیے اور دیکھئے کتنے مزیدار سے زبردست سے اور چیزی سے جو ہمارے لوڈڈ فرائز ہیں وہ بن کر تیار ہو چکے ہیں میں آپ کو اس کی جو ہے فائنل لک دکھاتی ہوں کچھ اس طرح سے یہ دیکھئے کتنی زبردست اس کی لک آئی ہے نیکسٹ ریسپی کا نام ہے جی چکن میکرونی جو کہ بچوں کے تو موسٹ فیوریٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں میں نے کڑاہی لے لیا اور کڑاہی کے اندر میں نے جو آئیل ہے اس کی کونٹیٹی کم رکھی ہے جب بھی آپ نے پاستہ بنانا ہے چاہے وہ سپائسی پاستہ ہے چاہے وہ لائٹس فلیورز والا پاستہ ہے اس میں آئیل جو ہے وہ آپ نے کم رکھنا ہے اس کے علاوہ یہاں ایک کپ کے برابر میں نے چکن لیا ہے اور اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں میں نے کٹ کر دیا تھا میرے پاس یہ فروزن چکن اویلیبل تھا آپ چاہیں تو ڈی فروسٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ ڈی فروسٹ ہوا جو چکن ہوتا ہے وہ جلدی ٹنڈر ہو جاتا ہے بس اب اس کا جو کلر چینج ہے اس کا ہونے تک انتظار کریں گے کہ جب اس کا کلر اچھے سے چینج ہو جائے اچھے سے اس کو فرائے کریں یہ میڈیم ٹو ہائی فان آج پر یہ دیکھئے پانچ سے چھ منٹ کے بعد جو ہمارا چکن ہے وہ بہت اچھے سے ٹنڈر ہو چکا ہے اب ہم مزید اور جو انگریڈینٹس ہم نے چکن کے اندر ایڈ کرنے تاکہ چکن کے اندر ایک اچھا سا فلیور آ جائے وہ والے بتاتیوں کہ کون کون سے انگریڈینٹس ہیں جو آپ نے ایڈ کرنے 1 ٹی بل سپون لیسن ادرک کا پیسٹ آئٹ کرنا ہے تاکہ چکن کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور اس کا فلیور ڈویلپ ہو جائے 1.5 ٹی سپون نمک آئٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پر ساتھ ہی آپ نے 1 ٹی بل سپون سرکہ آئٹ کر دینا ہے بس یہ تین انگریڈینٹ ہے جن کو آپ نے آئٹ کرنا ہے اور آپ کا بزبردستہ جو ہے فلیور آ جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے اچھے سے اس کو مکس کریں اچھے سے اس کی بنائی کریں انٹل کے جو ہمارا لسن ادرک ہے اس کے جو فلیور ہے اس کا خوشبو ہے وہ چکن کے اندر ابزاب ہو جائے اور اس کے لئے تقریباً آپ کو 5 سے 10 منٹ اس کو فرائے کرنا ہے اچھے سے میڈیم آنچ پر بس اب یہاں پر ہم اس کی اچھے سے بنائی کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جی 5 سے 10 منٹ کے بعد کیلوک کے 5 سے 10 منٹ کے بعد ہمارا جو چکن ہے وہ بھی ٹنڈر ہو گیا اور ساتھ ہی جو ہمارے فلیورز ہیں وہ سارے ایبزاب ہو گئے اس میں اب ہم نے مزید اور کچھ انگریڈیونٹ ایٹ کرنے جیسے اس میں میں نے لیا ہوئے فروزن چنے سوری چنے کہہ رہی ہوں اپنی پسند کے محساب سے کوئی بھی ویجیٹیبل ایڈ کر سکتے تینوں ویجیٹیبل میں نے ایڈ کیا تینوں کی جو کوانٹی ہے وہ ایک ایک کپ ہے بس اب اس کو اچھے سے مکس کر دھک کر کھونے کے لئے چھوڑ دیں گے لو آنچ کر دیں گے بلکل تاکہ جو ویجیٹیبل تینڈر ہو جائیں یہاں پر ہم نے پانی تھوڑا سے لے لیا چھوٹی سی پیالی کے انتر پانی لیے لینے کا مقصد یہاں پر ہم اچھی سلوری سی تیار کریں گے پاسٹا پر ساتھ ہم نے یہاں سرکہ لے لیا ہے سرکہ ہم نے یہاں 2 ٹیبل سپون پانی کے اندر یہاں کرنے کے بعد ہم نے سویا ساوس ایڈ کرنا ہے آپ کسی بھی کمپنی کی چیزیں ایڈ کر سکتے جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں سویا ساوس بھی ہم نے 2 ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اس کے علاوہ ہم ایڈ کریں گے چلی ساوس میں شنجریلا کی چلی ساوس ایڈ ٹیبل سپون ایڈ ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اور ان کو اچھے سے مکس کرنا ہے بیسکلی جب آپ پاسٹا میں ڈال دیں تو بہت اچھا فلیور آجائے گا ایک ساوس ہے جو میں ایڈ کر رہی ہوں ہے پیری پیری ہوت ساوس آپ کے پاس آویلیبل ہو تو آپ ڈال دیں اگر نہیں آویلیبل تو بے شک آپ اس کو سکیپ کر سکتے بس ساری سلوری کو اچھے سے مکس کر لیں گے دوسری طرف دیکھیں جو ہماری ویجی ٹیبل ہیں وہ بہت اچھے سے ٹینڈر ہو چکی ہیں بہت اچھے سے ان کو کک ہو چکی ہیں پاسٹا ایٹ کر رہے ہیں پاسٹا یہاں دیکھیں میں نے کچھ اس طرح کا پاسٹا لیا اور یہ اچھے سے بوائل ہوا ہوا ہے لیکن اتنا آپ نے زیادہ بوائل نہیں کرنا کہ آپ کا پاسٹا ہے وہ ٹوٹنے لگے بوائل کرنے کا میتھڈ ویسے سب کو پتا پاسٹا ایٹ کر دیکھیں پاسٹا 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 اچھے بوائل ہو جائے پاسٹا اچھے مکس کر لیا ساری ویجیٹیبلز میں کوئی مسالہ ایڈ ایڈ کر سب پہلے ایڈ مزیدار کر دیا سلوری ایڈ مقصد پاسٹا پاسٹا بلکہ پاسٹا میں دیکھیں ساری ویجیٹیبلز اچھے مکرونی مکس ساس پہلے پاسٹا پاودر ہاف ٹیبل سپون اور زیرہ بھی ہاف ٹیبل سپون دونوں چیزیں ایڈ کر کے اس کو پہلے اچھے سے مکس کرنا ہے پھر اس میں نمک بھی ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون نمک میں نے اس لئے ایڈ کی ہے کیونکہ میں اینڈ پر نمک ضرور ایڈ کرتی ہوں تو اس لئے آپ چاہیں تو جب آپ نے ساس ڈالا ہے ساس کے اندر بھی نمک ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے ڈال سکتے ہیں بس اچھے سے اس کی مکسنگ کر لیں اوپر ہرے دھنیے کی اور ہری مرچوں کی گارڈیشنگ کر دیں اور دیکھیں کتنے مزیدار سے ٹیسٹی سے اور لائٹ سے جو سپائسی میں بنے ہوئے پاسٹا ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے نیکس ٹریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا نام ہے جی چکن لولی پاپ یہاں ہم نے لے لیا ہے چوپر اور لے لیا ہے ساتھ ہم نے پانچ سو گرام بونلیس چکن چکن کو آپ نے بہت اچھے سے واش کر کے اس کو سٹین کر لینا ہے اس کے اندر جو پانی ہے نا وہ موجود نہیں ہونا چاہیے ڈرائی چکن ہو یعنی یہ ٹھیک ہے چکن ایڈ کر دیا ہم نے بونلیس اس کے علاوہ ون ٹیبل سپون یا ہم لسن کا پیسٹ ایڈ کر رہے ہیں فریش لیسن لیں اس کو اچھے سے پیس لیں اور پھر وہ ایڈ کریں تو اس سے زیادہ اچھا فلیور آتا ہے ساتھ ہی ہم ایک کپ پیاس لے رہے ہیں جس کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا تھا یعنی رفلی کٹ کیا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یہ پیاس لے لیا ہے پیاس ایڈ کرنے کے بعد ون ٹیبل سپون یہاں ہم لے رہے ہیں جی ملک ملک سے ایک بہت اچھا ٹیکچر بہت اچھا فلیور آتا ہے اس کے اندر اور یہ بہت ایزیلی جو ہے وہ ٹینڈر بھی ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ لے رہے ہیں ہم جی ہاف کپ بریڈ کرنس یہ بائنڈنگ کے لیے بہت بیسٹ ہیں اور اس سے جو ہے ایک تو کوئیکلی بھی ہمارے سنیکس ریڈی ہو جاتے ہیں جب بھی آپ کو ایسی چیز بنائیں جن کے لیے آپ کو بائنڈنگ کی ضرورت ہو تو آپ نے بریڈ کرمز ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے ویسے تو بھنا چینے کا پاوڈر یا پھر کارن فلور بھی یوز ہوتا ہے لیکن یہ سب سے بیسٹ ہے تین ہری مٹچے لے کر ان کو رفلی کٹ کر لیا تھا یہ ایڈ کریں گے ان سے بھی بہت اچھا شارف سا فلیور آتا ہے ساتھ ہی اب ہم 1 ٹیبل سپون اس میں سویا ساوس ایڈ کریں آپ کے پاس اگر ڈاک سویا ساوس ہے تو آپ اس میں ہاف ٹیبل سپون ایڈ کریں گے مسالے ہیں جن میں ہیں ہاف ٹیبل سپون کالی میچ، ہاف ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون لال میچ کا پاوڈر یہ صرف تین مسالے ہیں جو ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی مسالہ ایڈ نہیں کرنا بس اینڈ پر ہم ایک اور انڈیڈیڈینٹ ایڈ کریں گے اس کے اندر وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پھر یہ دیکھیں جی میں نے اچھے سے اس کو چاپ کر لیا اچھے سے اس کو بلینڈ کر لیا اور اس کے بعد دیکھیں اس طرح کا ہونا چاہیے آپ کا چکن بلکل میش ہوا پرفیکٹلی اب یہ آپ کے بیسٹ جو ہیں وہ چکن لولی پاپ بن کر تیار ہوں گے یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ ٹیکسچر ہے اب ہم اس کے اندر لاسٹ کے دو انگریڈینٹس ایٹ کر دیتے ہیں جن میں ہے دھنیا پودینہ اور ساتھ ہم نے لی ہے جی سفید مرچ کا پاوڈر ہاف ٹیبل سپون اور تھوڑا سا میں نے کوکنگ آئل ایٹ کر دیا تھا تاکہ جو اس کی مکسنگ ہے نا وہ اس میں اور زیادہ شائن آئے بہت زیادہ اور سافٹ ہو جائیں ہمارے اگر آپ کے پاس سفید مرچ کا پاوڈر نہ آویلیبل ہو تو آپ اس میں ہاف ٹیبل سپون مزید اور کالی مرچ ایٹ کر سکتے ہیں ان کا پاوڈر یعنی یا پھر زیرہ پاوڈر ایٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اب ہم ان کو اچھے سے اس سارے مکسر کو برابر مکس کر لیں گے میش کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے دھنیا پودینہ ڈالنے کا مقصد یہ تھا اس پوائنٹ پر ویسے تو ہم تب بھی ڈال سکتے تھے جب ہم چاپر میں چاپ کر رہے تھے لیکن پھر نا وہ فریگرنس جو فریش فریش ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی بچ جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ہم نے اس کو چاپ کرنے کے بعد جو ہے چکن کو اچھے سے سارے چیزیں بلند ہونے کے بعد دھنیا اور پودینہ اس میں ایڈ کیا ہے کٹ کر کے رفلی کٹ کیا اور وہ میں نے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا چکن جو ہے وہ بلکل تیار ہو چکا ہے اور یہ ہمارے پاس ہیں دیکھئے لولی پاپ چکن لولی پاپ بنانے کے لئے سٹکس یہ ویسے تو اگر آئیس کریم سٹکس بھی لوگ یوز کرتے ہیں لیکن جیسے کبھی کبھی نہیں آئیس کریم سٹکس ملتی ٹھیک ہے سٹور سے تو آپ اس طرح کریں کہ آپ سٹیشنری جائیں سٹیشنری سے یہ سٹکس آپ کو مل جاتی ہیں پورا پیک مل جاتا ہے اور ڈیفرنٹ کلرز میں بھی مل جاتی ہے لیکن پھر یہ ہے کہ کلر سے جو ہے آپ کا چکن لولی پاپ ہے اس پر کلر چڑ جاتا ہے اس لیے میں نے یہ پلین والی لیا جن میں کوئی کلر نہیں لگا ہوا تھا آپ کو ایزیلی سٹیشنری سے مل جائیں گی بس اب ہم نے اتنا جو ہے چکن لے لینا جتنے سائز کا یا جتنی آپ نے سٹک کو کور کرنا ہے اتنا چکن لے لینا بس تاکہ وہ کور ہو جائے یہاں دیکھئے بال کو میں نے پرفیکٹلی تیار کر لیا ہے تاکہ اس میں سے کوئی بھی جو ہے کریک وغیرہ نہ ہو یا شیپ خراب نہ ہو بس اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے بال تیار کر لیا ہے اب ہم جو ہے سٹک کے اندر اس کو انزرٹ کر دیں گے دیکھئے کچھ اس طرح سے ایک دفعہ آپ نے تھوڑا سا اس کو اندر ڈال دین ہے پھر ہلکے 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 ہاتھ سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے جیسے ہم سیخ ہر کباب نہیں پر ہوتے سیخ کے اندر اس طرح سے بالکل جو ہے آپ نے چکن کو اس طرح آہستہ آہستہ اس طرح اور جتنی اس کی شیپ خیر Polish pourquoi جتنہ ہی چکن آپ کا اچھا اور صور olika وف إمرار złotyہ بنے گا تو آپ نے زیادہ موٹی لیئر نہیں بنانی پتلی لیئر ہو لیکن اتنی بھی پتلی نہ ہو کہ آپ کی سٹک اندر سے نظر آ رہی ہو ٹھیک ہے بس آہستہ آہستہ اس طرح سے اس کو کرتے رہیں گے یہ دیکھیں ہلکے ہلکے ہاتھ سے تاکہ یہ جو ہے مزیدار سی بن کے تیار ہو ٹوٹے بھی نہیں اب یہاں دیکھیں ہماری یہ دیکھیں سٹک تیار تھی اچھے سے ہو چکی ہے اب ہم سب سے پہلے اس کو میدہ پلین میدہ لینا آپ نے اس میں کچھ نہیں ڈائٹ کرنا کوئی مسالہ نہیں اس میں اس طرح سے اس کو در اچھے سے اس کی کوٹنگ کرنی ہے ایسے یہ ہوگا کہ جو مسالے چکن کے اندر ایبزارب ہوئے ہوئے ہیں وہ بلکل بلوک ہو جائیں گے اس کے اندر یعنی باہر نہیں نکلیں گے ٹھیک ہے یہ میدہ کوٹ کرنے کا مقصد بیسکلی یہ ہوتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جو ہے انڈے کی کوٹنگ کرنی ہے اس کے اندر اب انڈے کی کوٹنگ کیوں کرتے ہیں انڈے کی کوٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی انڈے کے اوپر جو چیز لگانی ہے وہ اچھے سے اس کے اوپر سٹک ہو جائے جیسے میں بریڈ کرمز لگاؤں گی تو بریڈ کرمز اس کے اوپر پرفیکٹلی سٹک ہو جائیں گے اگر ان کیس ایسا ہو کہ آپ کے پاس بریڈ کرمز نہ آویلیبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی جو ہے لیز لے لینے ہیں کسی بھی فلیور کے ان کو اچھے سے چاپ کر لینے ہے بلکل پاودر کر کے اس کی کوٹنگ کر لینے ہے یا اگر آپ بچوں کو لنچ میں دے رہے ہیں اس کو بنا کر تو تب بھی آپ لے اس کی یا کوئی کرکرے لے کر ان کی کوٹنگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر انڈے کے بعد ٹھیک ہے انڈے کے بعد آپ نے کوئی بھی چیز کی کوٹنگ کر دینی ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے ٹھیک ہے مرضی ہے کوئی سی بھی ہو اب یہاں میں نے انڈے کی اچھے سے کوٹ کر دی ہے اب میں اس میں بریڈ کرمز کے کوٹنگ کر دوں گی تو یہ جو تین کوٹنگ ہے نا یہ بہت اچھا فلیور لاتی ہے ہمارے چکن لولی پاپ کے اندر یہ ایک جو ہے اس کو میں آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی اور باقی میں جو ہے وہ فریز کر دوں گی تاکہ بچوں کو لنچ میں دے سکے دے سکوں گی یہ جو لولی پاپس ہیں چکن لولی پاپ یہ دیکھئے جی فریز کرنے کے لئے میں نے کیا کیا ٹریلی اس کے اوپر الومونیم فائل لگائی اور اوپر یہ اس طرح سے چکن لولی پاپس جو ہیں وہ فریز کرنے کے لئے رکھ دیں گے کچھے کوئی فرائے نہیں کیا انہیں میں نے الومونیم فائل رکھنے سے یہ ہوگا کہ یہ ایزیلی جو ہے یہ اتر جاتے ہیں اس کے اوپر سے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو کافی دیر انتظار کرنا پڑتا ہے اب یہاں جو ایک میں نے آپ لوگوں کو فرائے کر کے دکھانا تھا وہ اس طرح سے کہ آئل آپ کا گرم ہو جائے جب تو تب آپ نے چولے کی فلیم کو بہت کم کر دی رہا ملو بالکل اور پھر پانچ سے چھ منٹ ایک سائٹ کو پکانا ہے پھر پانچ سے چھ منٹ دوسری سائٹ کو پکانا ہے اور دیکھیں کتنے مزیدار کرسپی سا کرنچی سا فلیور فل جو ہے ہمارا چکن لولی پاپ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس طرح کی اس کی کچھ لوک ہے اور بہت مزیدار تھا لائٹس اس میں سپائسیز تھے زیادہ جو ہیں تیز سپائسیز نہیں تھے اور لاسٹ جو ہماری ریسپی ہے اور اس کا نام ہے جی یونیک سے ملائی کٹلٹس بہت مزیدار ریڈی ہوتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں میں نے ایک پین لے لیا ہے اور پین کے اندر میں ایڈ کر رہی ہوں جی ہاف کپ کوکنگ آئل یہاں آپ گھی بھی یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو بٹر یوز کر لیں کیونکہ ہر کسی کے بچے کو ڈیفرنٹ چیزیں پسند ہوتی ہیں سب سے پہلے ہم نے شملا گمچ اور پتہ گھوپی کو جو ہے وہ باریک سچ کٹ کر لیا ہے آپ کے سامنے کہ میں نے کس طرح سے کتنے باریک اس کو کٹ کی ہے اور اس کو ہم نے ڈال دینا ہے جی پین کے اندر اچھا اگر آپ کے بچوں کو شملا میٹ اور پتہ گھوپی نہیں پسندنا تو دیکھیں کہ جب آپ یہ کٹلٹس بنائیں گے ان کو یہ اتنے پسند آئیں گے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں شملا میٹ اور پتہ گھوپی ڈلی ہوئی ہے تو بس اب آپ نے اس کو کر لینا ہے جی فرائے اس کو اچھے سے فرائے کر لینا ہے انٹل کہ اس کا کچھا پنسہ ہے یہ ختم ہو جائے یعنی یہ تھوڑی سی سافٹ ہو جائے زیادہ سافٹ نہیں کرنی مطلب نارمل سی سافٹ کرنی یہاں میں نے سرکہ ایٹ کیا ہے 2-3 ٹیبل سپون نہیں بلکہ 2-3 ڈرابس اور یہ 2-3 ڈرابس میں نے سوہ ساس ایٹ کر دیا جب بھی آپ ویجی ٹیبلز کو کک کریں تو آپ نے ان دونوں چیزوں کا یوز ضرور کرنے سے بہت کرنچی جو ہیں ہماری ویجی ٹیبلز وہ کک ہو جاتی ہے اور ان کی جو کرسپی نیس ہے وہ بھی ختم نہیں ہوتی اچھا ان دونوں چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کروں گی نمک اور نمک آپ ہز بے ضرورت ایٹ کر سکتے ہیں یہاں میں نے ون ٹی سپون ایٹ کیا ہے کیونکہ ہم نے جب بھی ویجی ٹیبلز کو کک کرنا ہے تو یہ نمک بھی ضرور ایٹ کرنا ہے یعنی تین انگریڈیونٹ ہوگئے سویا ساس، سرکہ اور نمک یہ تین چیزیں ضرور ایٹ کرنی ہم نے بس اب اچھے سے اس کو کر لیں گے جی ہم مکس یہاں پر اس طرح سے کر کے کچھ مکس کر کے دو سے چار منٹ اس طرح فرائے کرتے رہیں گے میڈیم ٹو لو آنچ پر یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ آنچ میڈیم ٹو لو ہے دیکھیں جی ویجی ٹیبلز ہماری ہو چکی ہیں اور کتنے اچھے سے یہ کپ ہو چکے میں آپ کے سامنے سے دیکھیں شیئر کر رہی ہوں پہلے یہ کتنی زیادہ پھیلی ہوئی تھی اب ان کا جتنا بھی ان کے اندر ایکسیس وارٹر تھا وہ سارا ریموو ہو گیا لبزوب ہو گیا ختم ہو گیا اب بھی ہمیں نے بیف کی کچھ پیسیز لیے تھے اور کچھ چکن کے دونوں کے میں نے یوز کی ہے مطلب ہاف کف چکن اور ہاف کف بیف دونوں ایٹ کی ہیں آپ چاہیں تو صرف چکن ایٹ کر دیں چاہیں تو صرف بیف ایٹ کر دیں بس اب ان کی اچھے سے کر لیتے ہیں جی مکسنگ گوچھے سے فرائے کر لیتے ہیں باقی ویجیٹیبلز کے ساتھ اس طرح سے کر کے کچھ دیکھا آئل بھی زیادہ یوز نہیں ہوا اور ہمارے اتنے مزیدار کباب بھی اب تیار ہوں گے بس اب پلان کو کے نیچے جو ہم نے فلیم کون کیا تو آف کرتے اور اس کو تھنڈا ہونے کے بعد کہ میں آپ کے ساتھ جو کلپس ہیں وہ شیئر کر رہی ہوں اپنے بوائلڈ آلو ایڈ کر دینے ہیں چار سے پانچ اچھے سے بوائل ہوں اس کے علاوہ نمک ایڈ کرنا ہے ہاف ٹی سپون ون ٹی سپون دھنیا پاودر ون ٹی سپون لالوش پاودر اور ون ٹی سپون زیرا بس یہ چار چیزیں ہیں جو آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہیں یہاں میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ون ٹی سپون وہ بھی اس لیے کہ تاکہ جو یہ ہمارے آلو ہیں وہ اچھے سے میش ہو جائیں چلیئے جی میش ہونے کے بعد چیزوں کو بہت اچھے سے میش ہو چکی ہیں آپ اس میں مکس ہو چکی ہیں یہ دیکھئے جی اس طرح ہنگے کچھ لکاتے میشنگ کے بعد ابھی اس کے انگریڈینٹس ختم نہیں ہوئے ابھی ہم نے اور بھی بہت ساری سیکرٹ چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے جس کے ویسے اس کا ٹیسٹ بہت ڈیفرنٹ ہو جائے گا یہاں پر میرے پاس دھنیا ہے ہری پیاز ہے اور ہری میٹشن جیسے آپ کو پتا ہے کہ سڈدیوں میں ہری پیاز آتی ہے فریش ہوتی ہے بلکل تو آپ نے یہ ضرور ایڈ کرنی ہے ہری پیاز دھنیا اور ہری میٹشن ان سے جو آپ کے کباب ہوتے ہیں یہ کٹلس ہوتے ہیں ان کا فلیور ہی چینج ہو جاتا ہے اتنا مزے کا فلیور ہو جاتا ہے آپ نے دیکھئے چولا میں نے یہاں بند کیا ہوا ہے بس اب میں ہری میٹشن اور ہری پیاز کو اچھے سے ان تیجوں کو مکس کر دوں گے آلو کے اندر بس اب چلیے چیز کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں یہ ضرور ایڈ کیا کریں آپ چاہیں تو پودینہ بھی یہاں ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑا سا پودینہ جو ہے نا وہ بھی ایڈ کر دیں بس اس کو میں کر رہا ہوں جی ہاتھوں کی مدد سے ہاتھوں کی مدد سے جب آپ میش کرتے ہیں ساری چیزیں ایکوالی میش ہو جاتی ہیں بس یہ دیکھیں میں نے ہلکہ ہلکہ سا اس کو مکس کر دی ہے سارے مکس بیٹر کے اندر اب ہم چلیں گے نیکسٹ پروسس کی طرف نیکسٹ ٹیپ میں دیکھیں میرے پاس یہاں یہ کریم ہے میں نے یہ کریم ایڈ کروں گے آلپرز کی جس کی وجہ سے جو اس کا کریمی فلیور آئے گا یہ میں ایڈ کر رہی ہوں ٹو ٹیبل سپون کریم یہ میں نے ایڈ کر دی اس کے اندر اس کے علاوہ اور ہم کیا کیا ایڈ کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں اس کے علاوہ ہم یہاں ایڈ کریں بریٹ کرمز ون کپ کیونکہ بریٹ کرم سے اس کی بائنڈنگ اس کا فلیور اتنا اچھا آ جاتا ہے بریٹ کرم کو اتنا مشکل نہیں ہے بنانا سمپل آپ بریٹ اس کو چاپر کے اندر اچھے سے چاپ کر لیں اس طرح سے فائن پاوڈر بنا دیں اس کا اور پھر اس کو دو سے چار مٹ کے لئے طوے پر بھون لیں لو آنچ پر آپ یہاں پر ہم جو ہے سفید مرچ کا پاوڈر ایڈ کر رہے ہیں یہ ہم ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون اس سے بھی مائلڈ سا فلیور آتا ہے لیکن آتا ضرور ہے بس ان ساری چیزوں کو میں نے مکس کر لیا ہے اور مکسنگ کے بعد ہمارا جو فائنل بیٹر ہے کباب کا وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے بس اب ہم نے ان کی کباب چھوٹے چھوٹے سے کباب بنائیں گے اور ان کو فرائے کیسے کرنا اس کا پروسیجر بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اب دیکھیں سب سے پہلے میں نے آئل کی ہیلپ سے ہاتھوں کو گریز کر لیا یہ دیکھیں اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے کباب چپکیں گے نہیں ہاتھ پر یہ تھوڑا سا بیٹر لیا اور اب اس کو اس طرح سے پریس کر کے اس ہلکے ہاتھ سے پریس کرنا ہے زیادہ تیز سے پریس نہیں کرنا بس اب ہم اس کے چھوٹے چھوٹے گول کباب آپ پاس رہے ہیں گول کباب مختلف مختلف ہیں بعد میں آپ چاہیں تو ان کبابوں کو جو ہے یوز کر سکتے ہیں سینویچیز میں برگرز میں اس کے علاوہ آپ رول پراتھا بناتے ہوئے اس کو یوز کر کے بچوں کو دے سکتے ہیں مطلب مختلف طرح سے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے جو کباب ہیں وہ بالکل بن کے ریڈی ہو چکے ہیں اب جی بس ہم نے دکھانی ہے اس کی کوٹنگ کوٹنگ کے لیے ہم نے کون سا پروسیجر کرنا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہیں یہ دیکھیں کہ پانچ کباب میں نے صرف آپ لوگوں کے لیے ٹرائل کے لیے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ان کا پروسیجر ہوگا کیا یہاں دیکھیں میرے پاس یہ انڈا بھی ہے انڈے کو بھی میں نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا یہ ایک انڈا ہے جس میں ڈبل سرتی ہوتی ہے نا وہ والا انڈا یہ نہیں یا آپ کو دو انڈے چاہیے ہوں گے اگر آپ ریکلر ایگ یوز کر رہے ہیں اس میں آپ نے کباب ٹال لیں سب سے پہلے اس طرح سے ویسے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو میدے کی سلوری سی بنا کر اس کا یوز کیا جاتا ہے لیکن میں انڈے کا یوز کرتی ہوں اس سے زیادہ اچھا فلیور آتا ہے یہ دیکھیں اچھے سے انڈے کو کوٹ کر لینا ہم نے کباب پر بس جی اب ہم ہمارے پاس یہ بریڈ کرم ہیں اس کی ہلپ سے کمپلیٹ کریں اس کو بریڈ کرم کے جو ہمارے پاس پلیٹ ہے اس کو ہم نے بڑی پلیٹ لیا تاکہ بریڈ کرم اور آم سے کوٹ کیا جا سکے بریڈ کرم لگائیں گے پہلے تو یہ نکال لیتے ہیں انڈے کے اندر سے چاروں کباب اچھا چار چار کر کے پانچ کر کے آپ فرائی کریں گے تو یہ آسان بھی رہے گا آپ کے لئے بعد میں ویسے تو آپ فریز کر لگ دیں کہ مہمانوں کے آگے یہ یونیک سے جو کٹلس آئی ان کو آپ سرور کریں تو بہت اچھی جو امیج چاہتا ہے آپ کا یونیک چیزیں ہیں جب آپ کے دستر خون پہ یہ دیکھ ہے بریٹ کرمز لگانے کے لک اس طرح کی کچھ آتی ہے باقی سب پہ بھی بریٹ کرمز لگا لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں یہاں دیکھ ہمارے کٹلس ریٹی ہو چکے تھے اور ہم فرائن کی طرف چلتے ہیں فرائن کے لئے میں آئل پہلے ہی اوپر آئل ڈال کر تھوڑا اور ہلکا سکھ گرم کر لیا تا کہ ہمارے بریٹ ٹرمز خراب نہ ہو کٹ کی تھے بس یہ دیکھ ہے میں کباب ڈال گی آج اسٹامین میڈیم ٹو لو کی وی ہے کیونکہ آئل ہمارا اچھے سے پہلے ہی گرم ہو چکا تو کباب ہم نے ڈال دی ہے اور اب ہم جو ہے اس کی فرائن کریں گے اس کو چار سے پانچ میٹ ہم نے فرائے کر نا ہے لو آج پر تو آپ دیکھیں گا آپ بریٹ کرمز ہم سائیڈ بھی چینج کر دیں گے یہ دیکھ سائیڈ چینج کرنے کے بعد کتنا خوبصورت کلر آیا اس کی اوپر اس طرح کا کلر آپ نے تیار کرنا اور یہ دیکھیں جی فائنل لوک کتنے مزیدار سے ہمارے کباب بن کے ریڈی ہوئے آپ ضرور ٹرائے کریں مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کوئی کیسے لگے ہیں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ